موسیقی اسلام علیکم آج جناب میں بڑی خوش ہوں کیونکہ میری ایک فرنڈ آئی وی ہیں اور ہماری بڑی گپیں ہوئیں گی جتنے میرے انسٹاگرام کے فالوئرز ہیں اور سادیا کے بھی وہ سب ہم بڑی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں ہماری دوستی کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں میں آج ویلکم کر رہی ہوں سادیا مجید کو اپنے پوڈکاسٹ پہ اور خوش آمدید بہت شکریہ آپ کا ہمارے دوستی کچھ میرے خیال آغاز 2019 میں ہوا ملے ہم جی بالکل سپٹمبر سپٹمبر 2019 کچھ آپ اس کا بتائیں گی ہوا اس طرح کہ میں بہاولپور سے شفٹ ہوئی اسلامباد تو مجھے پیچھے سے ایک بہت زوردار قسم کی فرمائش تھی کہ جب آپ اسلامباد جائیں گی تو آپ نے آنٹی شیرین سے ضرور ملنا ہے تو آنٹی شیرین کی ایک بڑی پوزیٹیو سی میرے پاس پہلے ہی خبر پہنچی ہوئی تھی تو پہلے آ کے میں نے گھر کی رینویشن کروائی کچھ بیزی رہی ان دنوں ملاقات نہیں ہو سکی پھر میں نے شیرین کو پروچ کیا اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شیرین رہتی کہاں ہے تو جب میں نے پتا کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ نا صرف یعنی بالکل میرے گھر کے قریب بیک سائیڈ پہ رہتی ہیں اور اڑوسی پڑوسی ہم نکلائے ہم اڑوسی پڑوسی نکلائے پہلی دفعہ میں ان کے پاس آئی ان کو میں نے تعرف کروایا اپنے کزنز کے طرح ظاہرہ نتالیہ جو ہے ان کی بڑی بیٹی وہ میرے ماموزاد بھائی بلال کی مسیس ہیں تو میں نے بلال اور حارون کے ذریعے سے پہلا اپنا تعرف ان کے ساتھ کروایا تو بس اس طرح ہماری ملاقات شروع ہوئی اور وہ بس ما شاء اللہ سے کچھ ہمارے جو آپس کے انٹریسٹ تھے کچھ ہماری آپس کی گپ شب باتیں زندہ دلی ہر چیز ایسے وہ میچ کی ہے نا ہماری آپس میں تو بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے تو ہماری جناب ایک بڑی نارمل سی چیز ہوتی ہے کہ کہیں رات دس گیارہ بجے میں ان کو ایک صرف میسیج دیتی ہوں ڈرائیو کسٹن مارک ادھر سے جواب آتا ہے چلیں پھر ایکسکلمیشن مارک اور پھر جناب صرف یہ ہوتا ہے کہ کون کس کو لے کے جاگے ہم دونوں کو ڈرائیو کرنے کا بے حد شوق ہے رات کو لیٹ نائٹ زیادہ جاتے ہیں کیونکہ تب خالی سڑکیں ہوتی ہیں زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس طرح ہماری گپیں بھی ہو جاتی ہیں دن کی لیکن یہ کھاتی کچھ نہیں ہے کیک بیکر ہیں لیکن اچھا جی تو کیک بیکر ہیں تو ہم یہ والی کہانی وہاں سے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں کہ بہاولپور میں بیشکل یہ آپ کی پیدائش وہاں کی ہے بہاولپور کی بہاولپور میری زندگی کا ایک بہت جس کو کہہ رہنا اہم حصہ ہے تو بہت خوبصورت شہر ہے نوابوں کا شہر ہے جیسے آپ اس کو ایک بڑی اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے تو بہاولپور میں پیدا ہوئی پلے بڑے وہیں پہ وہیں پہ کالج بھی گئے گریجویشن کیا گریجویشن کے فوراں بعد شادی ہوئی تو بہاولپور اس لحاظ سے بھی بچپن وہاں پہ گزرا اور بہت اچھا بچپن گزرا تو تھوڑا سا اگر آپ مجھے ٹائم دے تو میں اس کی ایک چھوٹی سی بریف سی آپ کو ہسٹری بھی بتاؤں بہاولپور کی بہاولپور میں بہاولپور کے نواب جو ہوتے تھے نواب صادق عباسی وہ 50's میں اور 60's میں وہ اتنے براد مائنڈڈ قسم کے نواب تھے وہ ایٹیپیکل نواب نہیں تھے 1956 میں پاکستان کے ساتھ انہوں نے الہاق کیا اور وہ قائد عظم کے بہت اچھے دوست تھے دوسری بات یہ تھی کہ وہ ملکہ برطانیہ کے بھی بہت اچھے دوست تھے تو وہ برطانیہ جاتے تھے اور برطانیہ سے جو پوزیٹیو چیزیں تھیں وہ وہاں اپنی ریاست میں لے کے آتے تھے ہماری بہاولپور ریاست کہلاتی ہے زبان ہماری وہاں کی لوکل سرائکی ہے لیکن یہ تو نواب صاحب وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس علاقے کو اس طرح ڈیویلپ کیا کہ شاید پاکستان کا کوئی علاقہ اس طرح ڈیویلپ نہیں ہوا تھا بہاولپور میں سب سے پہلے آپ کو نے نام تو سنا ہوگا صادق پبلک سکول صادق پبلک سکول ایک لینڈ مارک ہے بہاولپور کا اس کے بعد وہاں کا میڈیکل کالیج وہاں کی صادق یونیورسٹی لیڈیز کی الگ اور لڑکوں کے کالیج اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے سکول الگ تھے کیونکہ اس زمانے میں نواب صاحب کو پتا تھا کہ جب تک آپ تعلیم کے ساتھ ٹیکنیکل ایڈوکیشن نہیں لیں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے تو ملکہ برطانیہ نے ان کو کچھ ایسے گفٹس دیئے جو یا ایک بہاولپور کا بہت بڑا لینڈ مارک ہے اس کا نام ہے چوک فوارہ اس کو کہتے ہیں فاؤنٹین ہے وہ اور وہ دو فاؤنٹین دنیا میں بنے ہیں ایک بکنگم پیلس میں اور ایک بہاولپور میں یہ تو دیکھنا پڑے گا جی بالکل وہ ہے اب یہ ہے کہ آبادی بہت ہو گیا بہاولپور لیکن وہ بہت خوبصورت چیز ہے جو گفٹ ملکہ برطانیہ کا تھا اسی طرح جتنے فانوس ان کے محلوں میں لگا کرتے تھے ان میں سے بہت سے ملکہ برطانیہ نے ان کو گفٹ کیے تو اس لحاظ سے یہ تھا کہ وہ دوسری جو ان کی جو مجھے سب سے اچھی بات لگتی وہ ایڈوکیشن پہ بہت سے اور دیتے تھے کیونکہ وہ دیکھ کے آئے تھے باہر یہ چیز دیکھ کے آئے تھے کہ جب تک لوگ پڑھیں گے نہیں تو آگے نہیں پڑھیں گے تو انہوں نے یونیورسٹیز انہوں نے سکولز تو اس زمانے میں انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ جو شخص عورت یا مرد بی اے کرے گا وہ اس کو دو مربع زمین گفٹ کیا کرتے ہیں صرف اتنا انیشیٹیو ان کا تھاؤ ہوتا تھا کہ لوگ پڑھیں تو انہوں نے بہت طویل زندگی نہیں پائی میرا خیال اگر وہ اور زندہ رہتے تو وہ بہت کچھ بہاولپور کو دے کے جاتے ہیں تو یوں ہمارا جو سکول ہوتا تھا ہمارا کالیج ہوتا تھا ایک بہت بڑے ایریا پر جس میں ہر طرح کی فیزیکل ایڈوکیشن جس میں ہر طرح کے ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا تو مجھے اس لئے اپنا بہاولپور بہت پسند ہے تو ایک تو بہاولپور کی شہرت اس کی تاریخی امارتوں کی وجہ سے ہے اس میں تقریباً سات آٹھ پیلیسز ہیں جو ابھی تک جس میں نور محل آپ نے سنا ہوگا جو آم پبلک کے لئے اوپن ہے دربار محل ہے گلزار محل ہے ان کے ساتھ سات محل تھے پھر قلعہ دراور بہاولپور میں بہت مشہور ہے اب بہاولپور میں جی پریلیز ہوتی ہیں بہاولپور اپنے ڈیزرٹ کی وجہ سے مشہور ہے تو بہاولپور اگر آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں جیسے پاکستان کی ہر جگہ کی اپنی خوبصورتی ہے تو بہاولپور کی ایک اپنی خوبصورتی ہے ریگستان بھی ہے ریگستان بھی ہے یعنی اس میں انہوں نے قلعہ دراور بھی ہے جس کو اب انہوں نے بہتر کیا ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے آپ ٹوریسٹ کے لئے اس کو اوپن کریں تو بہاولپور ایک بڑا زبدست جگہ ہے تو اس لئے مجھے وہ بڑے دل ائرپورٹ بھی ہے پھر دوسری جو چیز بہاولپور کی سب سے زیادہ ہے وہ وہاں کی جو عورتیں ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے گوٹا مکیش جس کو کہتے ہیں جنری کا کام یہ وہ بہت مہنتی عورتیں ہیں وہ سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں پھر یہ ساری چیزیں سارے پاکستان میں کیا دنیا بھر میں جاتی ہیں ان کا مرخل شیڈو ورک اور گوٹا ورک جہاں مشہور ہے ہر طرح کا نیڈل ورک جو ہے وہ غواتین گھر میں بیٹھ کے کرتی ہیں اور وہ پھر سارے پورے پاکستان میں بھی بھی بھیلتا ہے اور باہر بھی جاتا ہے تو یہ ہمارا بہاولپور اس لحاظ سے بہت جس کو کہتے ہیں خوبصورت شہر اور سب سے بڑی چیز تو وہاں کے عام ہے عام ہے بلکل عام بہت مشہور ہے وہاں کی سوہن حلوہ کہنے کو ملتان کا مشہور ہے لیکن مجھے ہمیشہ سے بہاولپور کا زیادہ اچھا لگا کیونکہ یہ سارا ایریا تقریباً ایک ہی طرح کا ہے اور پھر اس کی زبان بہت میٹھی ہے سرائی کی زبان اس کا اپنا ایک کلچر ہے اس کا اپنا ایک لٹرچر ہے موسیقی ہے اور ڈانسز بھی ہیں جو وہاں کا شادی کا کلچر ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ جب تک وہاں کا سرائی کی جھومر نہیں ڈالتے چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتی ہوں ان کے سپریٹ ہوتے وہ کہتے ہیں ہماری شادی نہیں ہوتی وہ خوشی کو بہت خوشی سے چاہے جتنا مرضی غریب فیملی ہو فینینشلی جتنا مرضی ہو لیکن وہ اس کو بہت پیارہ سالی بریٹ کرتے ہیں بہت جھومتے ناچتے ان کی کتنے دن کے یہ چھوٹے چھوٹے فنکشن چلتے ہیں جس میں میرا خیال ہے کہ وہ محنت مزدوری کرنے کے بعد بھی آکے اپنی تھکاوٹ اتار لیتے ہیں زبردست زندہ دل لوگ ہیں زندہ دل لوگ ہیں زندہ دل لوگ ہیں کلچر ہے ان کا لیٹرچر ہے میوزک ہے تو ایک آئیڈنٹیٹی ہے ان لوگ کی اور آرکیٹیکچر ہے آرکیٹیکچر بہت خوبصورت ہے اب تو خیر اس میں انہوں نے بہت ڈیویلپ کر لیا اس کو دکھانے یعنی پریزرو بھی کر رہے ہیں آہستہ آہستہ کر رہے ہیں لیکن اب چیزیں پریزرو بھی ہو رہی ہیں سبردست سبردست تو جناب پھر آپ بہاولپور سے آپ نے پھر کوئی بیس سال دوبئی میں گزاری جی بالکل وہ بھی ریگستان تھا تو وہ بھی ریگستان تھا تو میری شادی ہوئی جب تو میں پنڈی آئی میں تقریباً تین چار سال پنڈی میں رہی شروع شادی کے تو اس کے سالوں کے بعد ہم لوگ راول پنڈی میں میرے ہس بینڈ ٹیلی کمیونکیشن میں انجنئر تھے تو یہاں کے پی ٹی سی ایل جو ہوتی تھی جو اس میں تھے اس کے بعد وہ ایتی صلاح جو ابودابی میرے زیادہ ٹائم میرے ٹوئنٹی ون یئرز ابودابی میں رہی تو ٹوئنٹی ون یئرز پرانا جو ابودابی تھا وہ کیسا تھا آہ ابودابی سے زیادہ سب سے پہلے ڈیویلپمنٹ جو شروع ہوئی وہ دوبئی میں شروع ہوئی نائنٹی فائیو نائنٹی سکس میں جو وہاں کے رولر تھے میرے خیال ہے جب بھی کوئی حکمران یہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے اپنے لوگوں کے لئے کرنا ہے تو ڈیویلپمنٹ اور طریقے خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں صرف آپ کے حکمران کا سنسیر ہونا ضروری ہے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی زمین کے ساتھ تو وہاں پہ جس طرح میں مماثلت مجھے یہ لگتی ہے کہ جیسے ہمارے نواب صاحب ہوتے تھے بہاولپور میں شیخ زائد ان کے بابا قوم ہیں یو اے ای کے بابا قوم شیخ زائد ہیں جنہوں نے یو اے ای یونائٹڈ رکھا ان کو اور وہاں جا کے بھی مجھے یہ پتا چلا کہ شیخ زائد نے سب سے زیادہ زور تعلیم پہ دیا انہوں نے کہا کہ میرا ہر بندہ پڑے گا ہر بندہ ان کے وظیفے مقرر تھے جو وہاں کے لوکل تھے تو شروع شروع میں مجھے یہ بڑا عجیب لگتا تھا کہ وہ لوگ لوکلز کو بہت پریفرنس دیتے ہیں لیکن آج مجھے آکے احساس ہوا کہ ان لوگوں نے اپنی قوم بنائی بہت زبردار اپنی قوم کے پیچھے انہوں نے کہا کہ اب ہنڈرڈ پرسنٹ لیٹرسی ریٹ ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے ان کی بچیاں بھی کام کر رہی ہیں ان کے بچے بھی کام کر رہے ہیں شروع شروع میں ایک زمانہ ہوتا تھا ہمارے موں سے نکلتا تھا کہ یہ لوگ بدو ہیں یعنی ہم اس کو کوئی اتنا بہت پوزیٹیو نہیں لیتے تھے لیکن آج آپ ان بدووں کو دیکھیں ان کو کس چیز نے نکھارا ان کو نکھارا تعلیم نے اور سب سے زیادہ ان کے جو حکمران تھے وہ اپنے لوگوں سے سنسیر تھے بہت سنسیر تھے تو شیخ زائدن ان کے باباِ قوم ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بھی اتنی دی کہ انہوں نے ایک ٹریک کے اوپر یو اے ای کو چلا دیا ہمیں قائد عظم ہمارے قائد عظم کو اتنی محلت نہیں مل سکی کہ وہ ہمیں ایک ٹریک پہ چلا دیتے تو وہ شیخ زائد کی بہت رسپیکٹ ہے میرے لیے میرے پاس تو اس کے بعد اگر آپ دبائی کی طرف آتے ہیں نائنٹی فائیو تک تو دبائی ویسے ہی تھا بہت چھوٹا جیسے ہمارا کراچی لے لیں آپ اس سے زیادہ ڈیویلپمنٹ نہیں تھی لیکن اس کے بعد وہ اس طریقے سے فلائے کیا اس ٹیک آف کیا کہ ہم لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے کہ ایک ٹور میں ہم دبائی جاتے تھے دبائی کچھ اور ہوتا تھا دوسرے ٹور میں دبائی کچھ اور ہونے لگ جاتا تھا اور آج جو دبائی ہے آج ان کی ایک تو جیسے رامہ اقبال نے ہمیں کہا نا کہ آپ نے سوچنا ہے کھلے دماغ سے سوچنا ہے ان لوگوں نے بہت کھلے دماغ سے سوچا انہوں نے مذہب بھی رکھا انہوں نے دین بھی رکھا انہوں نے دنیا بھی رکھی اور تعلیم بھی رکھی پروٹیکشن دی اپنے لوگوں کو اب ہم لوگ ابودابی میں ہوتے تھے رات کو اگر آپ دو بجے بھی آپ وہاں پہ اکیلے بھی نکل جائیں آپ کو اتنا اتمنان ہوتا تھا کہ آپ بہت سیکیور ہیں سیکیورٹی کو بہت زیادہ انہوں نے مہمیت دی ہر چیز کو تو ابودابی کا یا دبائی کا جو ٹائم تھا وہ اگر ایک اس لحاظ سے دیکھا جائے ان کی ڈیویلپمنٹ دیکھی جائے تو بہت زبردست بہت اچھا انہوں نے اپنی قوم کے لئے کیا دوسرا ایک الگ لائف میری اپنی ظاہر ہے جب آپ سیر کرنے جاتے ہیں تو آپ کی اور پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے جب آپ وہاں پہ جا کے رہتے ہیں تو پھر آپ کا طریقہ زرہ لائف پھر آپ نے خوب ڈرائیونگ کی ادھر پگ ڈراب بچوں کی سکولز کی سب کچھ بڑی بات ہے اس میں یہ ہے کہ شیرین میں نے زندگی میں ایک چیز میری ہمیشہ یہ رہی ہے وہ شاید اتنا عرصہ آپ کو میں نے کبھی کسی کام میں یہ نہیں کہا کہ یہ کام ناممکی یا میں نہیں کر سکتی کبھی نہیں مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا کر سکتا ہے تو میں اس کو اتنے غور سے دیکھتی ہوں کہ اگر وہ کر رہا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں اس میں کیا بڑی بات ہے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے تو میں کر سکتی ہوں تو ڈرائیونگ کا مجھے شروع سے بہت شوق تھا تو پہلے میں نے وہاں گئے تو میں نے سنا جی یہاں تو لائسنس بہت مشکل ملتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن کہا کہ جی مشکل ملتا ہے لیکن ملتا تو ہے نا پہلی دفعہ مل گیا تھا اور مجھے فرس ٹرائی میں مل گیا تھا میرا بہت اچھا انسٹرکٹر بھی تھا پھر میں پاکستان میں بھی چلاتی رہی ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ فرس ٹرائی میں مجھے ملا جو بڑی بات تھی اور پھر میرے پورے گروپ میں ایک میں واحد ہوتی تھی جس کے پاس لائسنس تھا تو پھر وہاں بھی میری بہت پیاری فرینڈز بہت سنسیر فرینڈز ان کا گروپ ہوتا تھا ہم ہی کٹھے ہوتے تھے میں ان کو کبھی کدھر لے کے جاتی تھی بچوں کو سکول پک اینڈ روپ ہر جو چیز میرے سے ممکن ہو سکی وہ میں نے ان لوگوں کے سب کے ساتھ میں کیا اور وہ بھی بہت پیار کرنے والی بہت خلوص والی فرینڈز تھیں ایک بیٹے کا تو میں انٹرویو بھی کر چکی ہوں احمد بادر کا اور وہ یوکے میں سیٹلڈ ہے ہم دونوں کی شاید دس دوستی کا ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے فرائز سے فارغ ہو گئے ایک ہی وقت پہ اور ادھر ولیہ کی شادی ہو بلکہ اس کا کیک بھی سادیا نے بنایا اسلامباد میں جو پہلے کیک میں نے بنایا وہ میں نے ولیہ کے نکاہ کا بنایا تو یہ کیک والی کہانی ہے اب ہم بریک کے بعد شروع کریں گے تو ابھی آپ بریک کیجئے گا سبسکرائب اور لائک بھی کیجئے گا ہمارا کانٹینٹ بہت انٹریسٹنگ آ رہا ہے اور کہیں نہ جائے گا ابھی ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں بریکی تھی ملتے ہیں بریکی تھی ویلکم بیک سبسکرائب تو چینل اب ہم بات کریں گے سادیا سے کہ یہ کیے کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میں ذرا پہلے دیکھتے ہیں کہ تین بچے ان کی پرورش ہوئی ابو دھابی میں اور ان کو پڑھایا اور ان کا سارے پک ڈروپس وغیرہ سب کچھ کیے تو یہ مرحلہ ہمارے ہاں تو اکثر لیڈیز بڑی پریشان ہو جاتی ہیں کہ میں جتنا کام کرنا پڑ رہا ہے یہ کہ میں خود کر رہی ہوں تو باہر کی پوری دنیا جو ہے وہ سارے کام خود ہی کرتے ہوتے ہیں اور آپ نے بھی خود ہی کیا تو وہ سفر کیسا رہا یہ بتائیں بچوں کے upbringing کا بہت پیارا سفر تھا بہت انجائے میں نے اس کو کیا بچوں کے ساتھ بہت انجائے کیا میرے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے سب سے بڑا بیٹا ہے اور پھر بیٹی پھر بیٹا تو ہوتا ہی ہوں تھا کہ بچے چھوٹے تھے بہت زیادہ ذمہ داریاں تھیں کام بہت تھا میرے ہسمنٹ چلے جاتے ہوتے تھے جوب پر تو یہاں پہ میں کئی دفعہ خواتین کو دیکھتی ہوں کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے ہمیں ہیلپر کا ضرورت ہے تو وہاں تو کوئی تصور بھی نہیں ہے ہیلپر کا بچوں کو بہت زیادہ باہر پیسے نہیں دیتی تھی میں نے ان کے لیے ٹریٹ کے لیے ایک وہ ایک ڈسپلن رکھا ہوتا تھا کہ ہم ویک میں اتنی دفعہ ٹریٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں تو صبح پہلے بچوں کے ناشتے ان کے لنچ باکسز ساتھ ہوتے تھے جو میں خود بناتی تھی اپنے ہسمنٹ کا ناشتہ بنایا سارا کچھ بنایا ان کے یونی فارم رات کو جو سیٹ کر کے ایون نیچے جوتا اور ساکس اور یونی فارم ہر چیز ان کی ریڈی ہوتی تھی بچے اپنا تیار ہو کے آتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں اتنی دیر میں میں اپنا بس کیونکہ ہمیں پارکنگ وہاں بہت دور ملتی تھی یہ بھی ابودابی کا بہت بڑا ایشو ہے تو بچوں کو میں نے کہنا کہ آپ لوگ آؤ میں اتنی دیر میں گاڑی لے کے آتی ہوں سارا کچھ سمیٹا بچوں کو پکیا آدھا گھنٹے کے تقریباً ڈرائیف پہ ان کا سکول تھا وہاں پہ ان کو چھوڑا واپسی پہ میں گروسری کر کے آتی تھی سارا سامان جو میں نے پکانا ہوتا تھا یا جو کام کرنا ہوتا تھا واپسی پہ گروسری لی گروسری لے کے وہ بڑے بڑے لفافے جب آپ اٹھا کے چلتے ہیں تو اس وقت آپ کو پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں ہم وہ سہولتے ہیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ چیز لے ہو وہاں آپ کو سب کچھ پھر آ کے ان کو آپ نے سیٹ کرنا ہے فریج میں رکھنا ہے پھر اس کے بعد میرا کام شروع ہو جاتا تھا گھر کی کلیننگ کا اچھا مجھے یہ بتائیں پہلے سکولز کون سے تھے بچوں کے بچوں کا جب میں بلکل سٹارٹ میں گئی تو سٹارٹ میں احمد تین سال کا تھا تو احمد کو ہم نے مجھے کچھ وہاں کا نہیں پتا تھا بلکل تو بلکل ہمارے نیبر انڈینز تھے تو انڈینز کا ایک سکول تھا میں نے اس میں ڈال دیا لیکن بہت جلدی مجھے احساس ہوا کہ میرا بچہ ذرا وہاں پہ مس فیٹ ہے جو میں اس کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ ایڈوکیشن اس کی نہیں ہے تو وہاں سے نکالا تو وہاں ابودابی کا ایک بہت مشہور سکول ہے اسلامیہ انگلیش سکول تو میرے ہسپنڈ کے کلینگ کے بچے کچھ وہاں پہ جاتے تھے وہاں ڈالا تو دو تین سال بچے وہاں پہ رہے اتنی دیر میں سومی بھی بڑی ہوئی لیکن میں پتہ نہیں کیوں اس سکول کے سسٹم سے بہت زیادہ کچھ نہیں تھی تو اس کے بعد بس پھر بچے جب نرسری کی انہوں نے بیٹی نے اور سکول سے کی پرائمری احمد نے کیا تو اس کے بعد انہوں نے شویفات میں چلے گئے شویفات امریکن لیبنیز مکس سکول ہے لیکن اس کا بہت اچھا سٹینڈر ہے پڑھائی کا تو پھر اس کے بعد میرے تینوں بچے جو تھے نا وہ شویفات سے انہوں نے ای لیولز وہیں سے کیا اچھا کہ وہاں پر ای لیولز تھا او لیول ای لیولز بھی تھا اور ہائی سکول بھی تھا کیونکہ وہ لوگ ٹارگیٹ کرتے تھے یوکے کو بھی یو ایس کو بھی اور کینیڈا کو بھی کینیڈا کے لیے ہائی سکول چاہیے ہوتا ہے ریکائرمنٹ ہائی سکول ہوتی ہے اور جو بچے امریکہ یا ادھر یوکے کی طرف جاتے تھے تو وہ پہلی سوچا وہ لوگوں جس سب پہلے اور وہ شویفات کا پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بچوں کو یونیورسٹیز کے لیے ریڈی کرتے تھے تو بچوں کو یونیورسٹی میں جا کے بالکل کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی اب تو ادھر ایکچلی یونیورسٹی کھل گئی ہے لیکن میرے خواہل اس وقت نہیں تھی بالکل نہیں تھی اور وہ اب بعد میں بننا شروع ہی اور وہ بھی دبائی میں بننا شروع ہی سٹارٹ دبائی نے کیا انہوں نے جب اپنا ایڈوکیشن سیٹی بنایا یا اس طرح یونیورسٹی تو انہوں نے جب دبائی کا بھی بالکل ہمارے نواب صاحب والا میں دیکھتی ہوں کہ ان کے حکمران بھی وہی کرتے تھے کہ ایڈوکیشن پہ زور تھا تو وہ پھر یونیورسٹیز کے کیمپس یہاں پہ لے کے آئے لیکن اس وقت تک میرے بچے کیونکہ پڑ چکے تھے تو بیٹا میرا انگلینڈ چلا گیا سب سے پہلے احمد یونیورسٹی پڑھنے کے لیے اور پھر جب بیٹی کا یونیورسٹی کا ٹائم آیا تو وہ امریکن یونیورسٹی میں چلی گی شارجہ میں کیونکہ اس کا سٹینڈرڈ بہت زبردست سٹینڈرڈ تھا یو اے ای میں تو اس نے پہلے ارکیٹیکچر پڑھا لیکن بہت جلدی وہ ارکیٹیکچر سے ہٹ گئی صرف فرس سیمیسٹر کرنے کے بعد مجھے تو خود ارکیٹیکچر کا اس کو بہت شوق تھا لیکن پھر اس نے میٹس اور نیکچوریل سائنسز کیا تو وہ اس کا کیونکہ میٹس بہت اچھا تھا بہت انیوزیل بات بہت انیوزیل تھا لڑکیوں کا جی بالکل تو وہ اس سائیڈ پہ اس کا بڑا اچھا ریزلٹ ہوتا تھا بڑا اچھا نکل گئی تو پھر جو میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس کے بعد جب اس کی ای لیول کا ٹائم آیا تو ہم پاکستان آگئے تو وہ پاکستان سے پھر کینیڈا چلا گیا وینکور یونیسٹی آف بریٹش کولمبیا تو وہاں وہ انویرمنٹ کانسروریشن میں وہ پڑ رہا ہے اوکے اس نے پھر مطلب بیچلرز وہیں کیا جی بیچلر وہیں کیا اور اب ماشاءاللہ اس نے اپنا بیچلر کر لیا ہے اور اب وہ ایک جوب کر رہا ہے اپنی انویرمنٹ سے ریلیٹڈ تو بس جی بچے سارے اپنے اپنے اڑ گے اپنے گھونسلے سے اور ادھر ان کی بیٹی سومی کی شادی ہوئی اس کے بعد میری بیٹی ولیا کی شادی ہوئی اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ یہ بھی فارغ ہے اور میں بھی فارغ ہوں تو ہم کیوں نہ اپنی ایک نئی زندگی شروع کریں جو ایک باپ ختم ہوتا ہے ہم بڑے خوش ہیں اللہ کا شکر ہے بچے اپنے جگہوں پر پشید ہیں اب ان کو ہماری صرف دعاوں کی ضرورت ہے صحیح بلکل صحیح اور آپ کو meanwhile آپ کا یہ جو کیک والا انٹریس تھا یہ i'm sure ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا جو آپ کی ایک اس میں شیرین میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے جب اپنے بچوں کی پڑھائی تھی اس میں میں نے ایک میری ڈیڈیکیشن تھی آپ یقین کریں کہ جب بچے سکول سے پڑھنے گئے ہوتے تھے تو جب چھوٹے ہوتے تھے تو میں ان کے ورکشیٹس پر ڈرائنگ کر کے خود ورکشیٹس بناتی تھی میں ان کے لیے ہر چیز ریڈی رکھتی تھی کہ شام کو انہوں نے ہومورک کیسے کرنا ہے جب تک کہ وہ میں ان کو پڑھاتی رہی ہوں شروع میں پھر وہ ظاہر ہے سینئر کلاسز میں آگئے تو ڈرائنگ کا شوق پینٹنگ کا شوق اور ان چیزوں کا شوق بہت تھا لیکن ٹائم نہیں تھا ٹائم نہیں تھا صبح سے رات تک بس ایک چلتا تھا کام اس کے بعد جب بچے چلے گئے اور اس ٹائم پہ ایک سوچ میرے ذہن میں ضرور آئی وہ سوچ یہ آئی کہ یا تو میں بیٹھ کے بچوں کو یاد کرتی رہو اور روتی رہو کہ جی بچے ادھر چلے گئے اور لوگوں سے میں نے بڑا سنا ہائے ہائے کیسے ہیں اب صبح ہو گئی وہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگوں سے بھی سنا اچھا آپ اکیلی رہتی ہیں اچھا آپ اکیلے ہو گئے اکیلی کیسے اکیلی نہیں ایک لائف جیسے میرا شادی سے پہلے کی ایک لائف بیس سال آپ کہہ لیں تھی پھر شادی کے بعد اور بچوں کے ساتھ ایک بیس سال یا اس کا ایک دفع تھا اس کے بعد شروع اب یہ تھا اب میرے ہاتھ میں تھا اور میں اس میں کئی دفعہ اتنا خوش ہوتی تھی کہ اب میں وہ کروں گی جو میں کرنا چاہتی تو مجھے تو شیرین مل گئی ساتھ اور بہت زیادہ میں نے ان سے گائیڈنس لی شیرین آپ سے بڑا میں نے سیکھا اور بلکہ even پینٹنگ کی میری جو پہلی پینٹنگ تھی وہ مجھے شیرین نے سکھائی اور جس میں میں نے وہ کمپلیٹ کی آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرے اندر جو تھا ایک بہت سالوں کا کہ میں نے پینٹنگ کرنی ہے تو وہ میں نے جب کینمس پہ اپنی پینٹنگ اب میرے گھر میں میری پینٹنگز بھی لگی ہیں تو ایک آرٹ سے ریلیٹڈ شاک تو تھا تو ایک زمانوں میں اکیلے بیٹھ کے سکیچنگ کیا کرتی تھی صرف پینٹنگ کے ساتھ پینٹنگ نہیں کرنا آتا تھا پینٹنگ سے سکیچ بناتی ہوتی تھی تو وہ دور گزرا تو جب ولیا کی شادی ہوئی مجھے یاد ہے ہم دونوں کی کانورسیشن شیرین نے کہا کہ باقی تو کافی چیزیں ہو گئی ہیں کیک کا میں سوچ رہی ہوں کیونکہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں نے ایک دفعہ بہت بڑا پروجیکٹ کیا بہاولپور میں جب میرے پاس کچھ کیک کی چیزیں نہیں ہوتی تھی ان سے وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی آپ نے ابھی بزنس جب آپ ابودابی سے آئیں تو آپ بہاولپور میں سٹل ہوئیں اور ادھر ہی آپ نے اپنا کیک کا بزنس شروع کر دیا میں نے کیک کا بزنس وہاں پر شروع کر دیا تھا لیکن بہاولپور میں زیادہ کوئی ایس سچ مارکیٹ نہیں تھی میں کبھی کبھار کوئی ایسے ہوتا تھا کہ میں پیمنٹ لے کے کر دیتی تھی لیکن زیادہ تر میرے جب سٹارٹ کیا تو میرے جاتو گفٹ جاتے تھے گفٹ فیملی کے لیے بنا دیا اس طرح سے بنا دیا تو جو میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ میری ایک فرینڈ تھی وہ آرمی میں تھے تو ان کا کوئی گولف کیا ٹورنمنٹ آ رہا تھا جنرل صاحب کی میسز تھیں بہت ہی سویٹ میری فرینڈ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے ڈیڑھ سو کپککس اور ٹین پاؤنڈ کا ایک کیٹ بنا کے دو گولف تھی تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے تو نہیں آتا اپنے بڑے ڈیڑھ سو کپکک اور نہ میرے پاس کوئی چیز ہے اچھا انہوں نے بالکل بڑے آرام سے کہتی ہیں کہ مجھے پتا ہے تم کر لوگی اور تم نے کرنا ہے اچھا وہ میرے لیے ایک ایسا یعنی لمحہ تھا کہ اس کو میرے اوپر اتنا اعتبار تھا confidence تھا کہ یہ کر لے گی اس میں چکھے ہوئے ہوں گے آپ کے کیک کیکس چکھے ہوئے تھے بڑا لذیز کیک بناتی ہے بیکری کا کیک اتنا مزکر نہیں ہوتا تو وہ چار دن لگا کے دن رات لگا کے میں نے وہ گولف تھیم کے کپککس ڈیڑھ سو کپکک اور ٹین پاؤنڈ کا کیک ان کو بنا کے دیا تو وہاں سے ایک بہت confidence اپنے اندر آیا کہ نہیں میں کر سکتی ہوں تو پھر آہستہ آہستہ کرتے پھر میں نے بہاولپور میں کلاسز بھی لی بیکنگ کی ابھی میں نے اسلامباد میں شروع نہیں کی کیونکہ کوویڈ آ گیا لیکن امید یہ ہے کہ آگے انشاءاللہ فیوچر میں میں کلاسز بھی ضرور کروں گی کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت ہے آپ کنڈکٹ کریں گی جی میں کلاس اپنے کے چند میں تو وہاں میں نے بہاولپور میں کیا تو مجھے جس چیز کی بہت خوشی ہے اس میں سے میری چند ایک سٹوڈنٹ ایسی ہیں جو اب اپنا بہت اچھا بزنس چلا رہی ہیں اور وہ ابھی تک میرے سے انٹچ ہے اور میرے سے ابھی بھی پوچھتی ہیں اور بہت دعائیں دیتی ہیں مجھے کہ ہمارا بزنس اتنا اچھا چل رہا ہے تو بس یہ ہے مجھے کہ میں نے جب اپنی زندگی شروع کی تو مجھے بہت کچھ نہیں آتا تھا بلکہ کچھ بھی نہیں آتا تھا تو اسی طرح کبھی کچھ کسی سے سکھا کچھ آپ سیلف تار تھوڑے سے آپ نے کورسز کیے بیکنگ سے ریلیٹڈ ایک دو کورسز کی ہیں زیادہ نہیں زیادہ نہیں کیونکہ وہ بھی میلز دیکھنا چاہ رہی تھی کہ باقی لوگ اگر کر رہے ہیں تو وہ کیسے کر رہے ہیں تو مجھے ہیلپ بہت زیادہ ہے یہاں پہ یہاں پہ گروپس ہیں بیکنگ کے تو وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں دوسرے سے کہاں سے آپ کو وٹس اپ گروپ ہیں کہ آپ نے کہاں سے یہ میٹیریل لینا ہے آپ بیکنگ کا یہ دیکھیں کہ بیکنگ یہ کیک ہے نا تو کیک کو آپ نے کیک بورڈ پہ رکھنا ہے اس کو باکسز میں بند کرنا ہے اس نے اب ہم اس طرح عام بیکری کی طرح تو نہیں ہے کہ ہم بلک میں چیزیں بنواتے ہیں تو وہ بہت ساری یہاں پہ لیڈیز ایسی ہیں جو آن لائن بیکنگ کی سپلائز کرتی ہیں تو وہ ہمیں ہر چیز بھیجتی ہیں آپ ان کا بھی کانٹیبیوشن دیکھیں کہ وہ کہاں کہاں سے چیزیں کٹی گاتے ہیں تو آن لائن اب کام بہت ہو رہا ہے یہ جو نیا ایک آپ کو بھی آرڈرز ہر جگہ سے آتے ہیں ہاں جی بلکل پورے مل دنیا سے آتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو امریکہ سے آرڈر کرتے ہیں میری مدر کے لیے بھیج دیں تو وہ وہاں سے آرڈر کرتے ہیں بلکہ کئی لوگ تو کہیں گے جی بکیز بھی ساتھ ہوں تو یہ بھی ساتھ ہوں اور پھر وہ مجھے بڑی دعا دیتے ہیں اور یہی میرے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ کی خوشیوں میں میں ذرا شریک ہو جاتی ہوں ہاں کی ایک کی صورت کی ایک رہی سیلیبریشن جی بلکل مطلب ولیہ کا آپ نے نکاح کا بھی بنایا پھر رخصتی کا بھی بنایا بیج میں اللہم بللہم جتنے ہمارے کوئی بھی ایونٹ ہوتے تھے فیضان کے فیضان کے فوٹبال کے بھی بنایا فوٹبال کا کمال کا کیا آپ نے اور کوئی سی کی بردے ہماری ہو جاتی تھی کچھ بھی ہوتا تھا تو سادیا کا کیک پہلے حاضر اچھا پھر آپ بیکنگ میں کیک کی جو ڈیزائنیں ہیں آپ کی بڑی یونیک اس کا ٹیسٹ بہت امیزنگ اور ہر دفعہ آپ کی کعوش ہوتی ہے کہ میں کوئی نیا ڈیزائن کروں ایسی انیوزیل قسم کے جو ان کے ولیمے کا کیک تھا وہ تو مطلب امیزنگ کہ لٹرلی وہ ہنگنگ ہوتے ہیں نا نورمل ایک ویڈنگ کیک سب سے بڑا پھر اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا یہ جی یہ ٹریڈیشنل ویڈنگ کیک اب انہوں نے ولیمے کا اس کا اپوزیٹ بنایا ہنگنگ تھے ایک آنچ میں سے وہ لٹک رہے ہیں سب سے بڑا اوپر تھا پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا وہ فانوس کی شیپ میں اور ہر ایک ذائقہ فرق ایک سٹرابری تھا ایک وینیلہ تھا چوکلیت تھا اور کیا خوبصورت ایک پورا ایک ٹیبل صرف اسی کے لئے تھا کہ لوگ آکے کیک کا ادھر سے ٹیسٹ بھی کریں دیکھیں بھی اور اس کو انجوائے بھی کریں تو مطلب یہ جنیک آپ کے آئیڈیاز ایس امیزنگ ہر دفعہ میں دیکھتے ہوں آپ کو اور چیز ڈھون رہی ہوتی ہیں کچھ کر رہی ہوتی ہیں اچھا یہ ساری اپنی جگہ باقی بیکنگ بھی بڑی زبردست ہے ایک میکارونز آپ کے جو میں نے کھائیں میکارونز دنیا میں کھائے ہیں لیکن جیسے آپ کے میکارونز ہیں اوپر سے اس کے بھی کورسز کر رہی ہیں اور کتنے اچھے بنانے لیکن یہ جستجو سیکھ مجھے یہ ہوتا ہے کہ دوسرا بنا رہا تو یہاں پہ میں ایک بات آپ بتاؤں کہ اگر آپ سٹک ہو جائیں گے کسی ایک جگہ کے اوپر آپ نے پرانے طریقے سے چیزیں بنانی ہے تو پھر آپ سٹک ہو جائیں گے پھر اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے چلنا تو نئی سے نئی چیزیں آرہی ہیں ان کو دیکھنا لگ جاتا ہے اور باقی زندگی اسی کو دھوراتا ہی رہ جاتا ہے تو آپ نے کبھی جسے کہتے ہیں نا منجمد نہیں ہوئی نہیں اس چیز بہت آپ آگے ہر وقت حرکت میں رہی ہے بہت آپ نے جستجو کیونکہ سیکھنے کا بھی شوق ہے سکھانے کا بھی شوق ہے اب یہ ہے کہ جتنا کچھ آیا اپنے آپ کو آتا ہے اگر مجھ سے کوئی ریسپی پوچھتا ہے گھر میں بھی تو مجھے ہوتا ہے کہ میں اس کو بہت اچھے طریقے سے بہت ہیوی کیک مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ ہمیشہ آؤٹ آف دو وی جا کے ایک کیک بناتی ہیں جتنا آرڈر ہوتا ہے اس سے کئی دفعہ بھر چڑھ کام کرتی ہے اور بڑے دور دور تک آپ سپلائی بھی کرتی ہیں تو پنڈی اسلام آباد ایریاز میں میرے میرے کیک تو ماشاءاللہ لوگوں نے میرے گھر سے پک کر پشاور تک بھی گئے ہیں پشاور بھی گئے ہیں ابتاباد بھی گئے ہیں تو جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو آپ اس کو آرام سے لے کے جا سکتے ہیں گرمیوں میں ذرا تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے کمال ہے that's really amazing so اس beautiful episode کے بات جیسے کوئی اور بات کرنے کو ہے ہی نہیں لیکن اصل میں تو بہت ساری بات ہے ہماری تو ایک چھوٹا سب ریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کونسی مزے مزے کی باتیں ہیں سادیا کے بارے میں مزے 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 سادیا کب ہم نے دیکھ لیا کہ ان کی زندگی بڑی دلچسپ رہی ہے کافی دبائی میں رہی بودھا بہا 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 رہی اور بہت اپنا رہا لیکن ایک پہلو جو ان کا ہے ٹرائول کے شوق کا وہ بھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور پتہ نہیں جتنے میرے کوئی فالوورز ہیں ہمارے جو تو جانتے ہیں ہم سکردو اکٹھے گئے تھے بہت ہی زبردست ٹائم ہم نے گزارا اور اس کی وجہ سے بہت اور لوگوں نے بھی سکردو کا ٹرپ کیا کیونکہ اچھے لگے یہ بتائیں ابھی تو بہت ساری دنیا رہتی ہے انشاءاللہ وہ بھی کریں گے ٹائم کے ساتھ بلکل کریں گے کیونکہ اب فری ہوئے ہیں اب اپنا بلکل اس کو انجوائے بھی کریں اور اللہ کی قدرت بھی دیکھیں ابودابی دبائی تو پورا دیکھا پورا یو اے دیکھا ساتھ میں اس وقت تقریبا سارا ٹریکل کیا بات آپ گئی تھی سپیشل بیٹے کے پاس کیونکہ بیٹے کا وہاں پہ اس کی امیگریشن بھی ہو گئی وہ وہی پہ ہے گھر اس کا ہے تو ایسی چیزیں دیکھنے کا شوق ہے جو ڈیفرنٹ ہو میں نے دبائی ابودابی بنتے دیکھا وہ بہت مجھے تھوڑا سا آرٹیفیشل لگتا ہے مجھے نیچر بہت اچھی لگتی ہے تو جب ایک خواب تھا کہ کبھی گلگت بلتستان دیکھیں گے تو سو گلگت بلتستان بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا بہت پیارا اور سب سے بڑی بات یہ کہ شیرین یا ہم لوگوں کی جو کمپنی ہے وہ بہت اچھی ہے اس میں ہم عزمہ ہیں میرے سبنٹ بھی گئے تھے ساتھ میں دوسروں کو شاید لگ رہا ہو کہ ہم بڑے بڑی ایج والے گئے لیکن ہم اندر سے بچے ہی گئے تھے بچے بن جاتے ہیں ٹریول میں اور ہم بہت انجائے کرتے ہیں اب ہنزہ گئے سکس لیڈیز گئی تھی بکنگ ایک کے ذمہ تھی وہاں پہ ٹرانسپورٹ ایک کے ذمہ تھی کھانا ایک ذمہ تھا ساروں نے مل کے کیا اور بہت اچھا ہمارا ہنزہ کا ٹریول رہا کتنے دنوں کا تھا ہم لوگوں کا پانچ چھے دن کا تھا تو اس دنوں میں ہم نے ساری چھوٹی چھوٹی جگہیں بھی اور سارے لینڈ مارک سے وہ بہت زبردست بہت پیارا تھا ابھی انشاءاللہ میرا چترال کا بہت دل تھا لیکن یہ کچھ ملکی حالات اب پھر سیاست کی طرف کو آج آج وجہ سے میں ٹریول چترال کا نہیں کر آنے کا ارادہ تھا لیکن وہ ان وجہوں سے ذرا رک گیا آج کل پولیٹیکل حالات کچھ ایسے ہوئے ہیں لیکن ہم پولیٹیکل حالات کی اوپر بات کرنے سے پہلے ہم کچھ اور بات ہیں جیسے آپ کو ریڈنگ اور لٹرچر کا بڑا شوق جی بلکل وہ بھی اسی طرح میری پینٹنگ کی طرح ہی ہے کہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ بلکل ہی نہیں ٹائم ملتا تھا پڑھنے لیکن مجھے شوق بہت تھا اس شوق میں میرا بہت زیادہ ساتھ میری بھابی نے لیا اللہ تعالی انہیں جنت نصیب کرے وہ اس دنیا میں نہیں لیکن وہ میری خزانہ سمجھ لیں اور رکھا ہوتا تھا کہ یہ پڑھنے میں انہوں نے فون پہ پہ بھی پوچھتی رہتی تھی کون سی نئی بک آپ نے پڑھی ہے تو انہوں نے میرے لیے سیلیکٹ کر کے بکس رکھی ہوتی تھی کیونکہ وہ کچھ بہت سکیل قسم کا لٹریجر بھی پڑھتی بھی تھی اور لکھتی بھی بہت زبردست رائٹر تو میں انہیں کہتی ہوتی تھی کہ میں ذرا درمیانے لیول کا مجھے اچھا لگتا ہے ہلکا ہلکا تو وہ میرے لیے جو انہیں بکس اچھی لگتی تھی وہ ہمیشہ رکھتی ہوتی تھی تو میں وہاں پھر روز کیونکہ یہاں آکے مجھے میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی تھی کام کی تو ہم پڑھتے تھے اور میں اور میری بھابی ہم دونوں صبح ناشتے پہ دو دو تین تین گھنٹے بیٹھ کے وہ بکس ڈسکس کرتے اتنا مزا ہوتا تھا کہ ہمارا ناشتہ ہیتنا لمبا ہو جاتا تھا سارے کہتے ہوتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کون سی باتیں کرتے ہیں لیکن ہماری باتیں اتنی وہ مزے کی ہوتی بلکہ نیکسٹ بک بھی انٹروڈیوز کرا دیتی کہ یہ ختم ہوگی اب پھر یہ پڑھنی ہے تو اس زمانوں میں میں پڑھا اور دوسرا میری بھابی کی امی میری مامی جان مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ان کی طرف گئی تو وہ نسیم اجازی کا نوول لے کے بیٹھیں تھی میں نے ان سے پوچھا ان کی بھابی کی امی جو ہیں وہ میری سمدھر رہی ہے جو بلال کی امی تو انہوں نے کہا کہ تم نسیم اجازی کے نوول پڑھو جو ان کے پاس تھا انہوں نے مجھے دیا اس کے بعد میں نے نسیم اجازی کے سارے نوول خرید اور وہ میرے پاس ابھی تک ہیں وہ پڑھا نسیم اجازی پڑھا پھر اشفاق احمد کا مجھے زاویہ اتنا پسند تھا اور زاویہ میں کافی دیر سے پڑھا اور وہ پڑھتے ہوئے میں یوں میرے والد صاحب بہت زیادہ ہر موقع کے مناسبت سے شیئر پڑھا کرتے تھے پھر پنجابی کی شاعری پھر ہر طرح کی پویٹری بہت پسند تسی کوئی پنجابی دی شاعری میں سناؤ نا یہ میں اور شیرین جو ہے نا یہ ہم اردو بولتے جب تھک جاتے پھر اسی پنجابی پھر اسی پنجابی مجھے دی گپاں کرنے ہی بس موقع کی مناسبت سے جو بھی چیز اس وقت یاد آتی میں کئی دفعہ شیرین کو سناتی ہوں پھر شیرین مجھے کہتی کہ اچھا اس کو مجھے ٹیکسٹ کرنا مجھے بھیلی دی 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 یاد مجھے ایک پنجابی کا شیر بہت پسند ہے مالی دا کم پانی دی پر پر مشکاں پاوے بلکی 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 مالی دا کم پانی دی پر پر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لون لاوے جا نا لاوے بیوٹیفل تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو قسمت انسان کی لکھی ہے تقدیر لکھی ہے اس پہ تو کوئی زور نہیں ہے اس کا کام لیکن محنت ہمارا کام ہے وہ محنت آپ کرتے جاؤ آگے اللہ تعالیٰ جو اس نے مقدر ملکی میرا بلیو فلسفی آف لائف ہے کہ کوشش فرض ہے فرض بلکل ایسے کوشش کرنا ہمارا فرض ہے جو بھی ہمیں شوق ہے جو بھی ہماری خواہش ہیں جو ہمارے خواب ہیں اس کی طرف ہم جب تک محنت جد جہد نہیں کریں گے تو پھر اس کی اچیومنٹ کا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے میں کئی دفعہ سادھیا کو فون کرتی ہوں یہی جو ہماری ڈرائیوز ہوتی دس بجائے وہ کئی بنا رہی ہیں کئی دفعہ گرمیوں میں اور انہوں نے اپنا پورا ایک کمرہ ایک کچن بنائی ورہ سٹیٹ آف آرٹ ڈیزائن یو نو فر دیٹ پرپس کیونکہ آپ دیکھیں میں میٹھا بناتی ہوں اس میں اگر سمیل فروٹ کیا جائے کیا جائے یا اسمیل گوشت کیا جائے یا اسمیں فش کیا جائے گی تو وہ چیز نہیں رہے گی تو میں نے اپنا بلکل الگ رکھا ہوا ہے تاکہ اگر ویسے میں یہاں پہ اپریشیئٹ ان بچیوں کو بہت زیادہ کرتی ہوں جو اپنے ایک کچن میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور وہ ساری ساری بیکنگ دو منٹ میں کھایا جاتا ہے شکر آپ کی تصویر ہوتی جو میں شیئر کرتی ہوں انسٹر گرم میں بلکل اپ لوگ نے دیکھا ہوگا ان کہ مجھے اس لئے مزا لگتا کیونکہ یہ صورت میں بھی اور صورت میں دونوں چیزوں میں بہت ہی لذیز اور بہت اچھی ہوتی ہوتی اگر اچھی ہوتی ہیں ان کی کریم ان کی آئس انگ وہ بہت لازیز ہوتی ہے ونیلا ہے تو ونیلا ہی لگے گا سٹرابری ہے تو سٹرابری ہی لگے گا اور اس کے علاوہ ان کی اور بھیکنگ بڑی موس آپ بناتی ہیں سویٹ ڈش میں آجاتی ہے سویٹ کمرشل نہیں کرتی بلکل بردز بیٹنگ بریڈز بند بند چیز بڑی بند جب جب جس چیز کا شوق آتی جب 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 کے آنے کے باد اپنا کچن اور بیٹنگ بند کرتی مجھ بہت شوق تا بیٹنگ لیکن جب سے آپ آئیں شہر میں تو میں نہیں کہا کہ بس آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے جب تک ہم ہے نہیں ضرورت آپ کو ہر موقع پر جناب ان کا پہنچا ہوا ہوتا ہے ابھی last ہی وہ جو تھا ہے وہ اتنی مزیگی presentation تھی تھی وہ it wasn't a cake ایک وہ macaroon کا وہ انہوں نے stand پہ آپ کے لئے لے کیا ہے دیکھنے میں cake لگ رہا تھا لیکن تھا وہ سارا macaroon سے اور وہ اچھا اس سے پہلے میں سوچی تھی میں اکسر setting ایسے کرتی ہوں کہ وہ اوپر ایک جگہ ہونی چاہیے پھر باقی food layers میں تو وہ اوپر میں ہم سوچ رہے تھے کہ ادھر کیا رکھیں کیا رکھیں اور آپ آگئی وہ لے کے نا میں نے کہا یہ تو بنائی اس کے لیے یہ سب سے خوبصورت چیز جو ہے وہ ادھر ہونا چاہیے تو it was really beautiful اس کے علاوہ آپ نے ابھی lately yoga شروع کی گیا کچھ رہ گیا تھا کچھ نہیں تھا نہیں دیکھیں یہ جو اپنی صحت ہے نا وہ ہے تو سب کچھ ہے اس کے علاوہ انسان کا جیسے اب آپ نے ایک بہت بڑی چیز face کی وہ اللہ تعالی کی طرف سے عزمائش ہوتی ہے لیکن عزمائش میں بھی آپ نے حمد سے کھڑے ہونا ہے walk کا مجھے شروع سے شوق تھا بہت عرصے سے میرا خلق کوئی 35 سال ہو گئے ہوں گے جب walk ضرور کرتے رہے یہاں آئے تو walk بھی کرتی ہوں ابھی میں جو بھی ٹائم میں جائے بالکل walk تو بہت ضروری ہے لیکن بچوں نے تھوڑا میرے تینوں بچے جو ہیں نا وہ جم بہت شوق سے کرتے ہیں تو وہ اس کے فائدے بھی بتاتے رہتے ہیں تو بچوں بچے اب ہمارے لیے بہت اچھے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کئی چیزیں تو ان کی باتیں بھی ہم سنتے ہیں سمجھ بھی آتی ہے کہ ہاں یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں تو وہ مجھے انہوں نے گھر میں ایک چھوٹا سا سیٹ اپ جم کا بھی بنا کے دیا ہوئے ہیں پروپر جم بنایا ہے پروپر جم بنایا ہے تو وہ تو میں تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں اس معاملے میں لیزی ہوں لیکن ابھی پچھلے دنوں مجھے بتا چلا کہ یوگا کیونکہ میری بیک میں تھوڑا پین رہتا تھا کہ یوگا جو ہے وہ بیسٹ ہے آپ کی لور بیک بیک کے لیے تو وہ میں نے جوائن کیا تو مجھے اتنا اچھا لگا اس کو کرنا تو وہ لیڈیز کی کلاس ہے تو وہ میں جاتی ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ جب جاتے ہیں تھوڑا سا آپ اپنے محول سے چینج ہوتے ہیں پھر آپ ایک بڑی پوزیٹیو ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو وہ مجھے کلاس بہت اچھی لگی ہے تو اب وہ میں نے جوگا سٹارٹ کیا کیونکہ ہم نے اور پہاڑ چڑھنے ہیں انشاءاللہ تو جوگا کریں گے تو چڑھیں گے انشاءاللہ اچھا اور ان ساری چیزوں کے باوجود آپ دیکھیں جتنی ہماری دوستی ہے جتنا ہم وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک بہت ایک اور ہماری دوستی کا ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ آپ سن کے بہت حیران ہوں گے کہ ہمارے پولٹیکل ویوز بالکل اپوزٹ ہیں ایک دوسرے سے تو ہماری سادیا جو ہیں ان کا پی ایم ایل این سے ہے بہت زیادہ اور میرا پی ٹی آئی سے ہے ہم میمبرز نہیں ہیں ہم ان کے وہ کوئی کارکون نہیں ہیں لیکن ہماری اپنی افیلیشنز ہیں ان سے بھی اور ان کی فیملی سے بھی تو لیکن ہم نے اپنی دوستی کے اندر اس کو ہائل نہیں ہونے دیا اور اس کی اوپر میں چاہتی ہوں کہ سادیا یہ بات کریں کیونکہ آج کل تقریباً ہر گھر میں اس طرح کی صورتحال ہے یا دوستوں میں یا جاننے والوں میں اگر کسی کے آپ سے الگ پولٹیکل ویوز ہیں تو ان کے ساتھ اپنا رشتہ تو نہ خراب کریں ٹھیک ہے نا اور یہ یاد رکھیں کہ ہم سب ایک ہی ملک کے بہشندے ہیں اس ایک ہی ملک کو ہم نے بنانا ہے اسی کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اسی کے لیے کر رہے ہیں تو اگر دوسرا آپ کے جو دوست ہیں اس کی ڈیفرنٹ ویوز ہیں تو کوئی بات نہیں اس کی کتنی خوبیاں ہیں اس کی ہر چیز کو گنیں اور آپ بردارست کا مادہ اپنا ٹولرنس کا مادہ اور یہ ہوتا ہے کہ ویو کن بھی ہیو ڈیفرنٹ پوائنٹس اف ویو اوکی اوکی تو ہیو ڈیفرنٹ پوائنٹ اف ویو اور پھر بھی آپ لوگوں کی دوستی کان و دائم رہ سکتی ہے تو اس کی اوپر آپ بتائیں پھر اس کا یہ ہے کہ پہلے تو میرا خیال ہے جو پولیٹکس تھیں وہ گھر میں بہت اتنا زیادہ ڈسکس نہیں ہوتی تھی لیکن اب ہمارا میڈیا ہمارا سوشل میڈیا ہماری ہر چیز میں آپ دیکھ لیں کہ اس طرح بری طرح چھا گئی ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی دور نہیں رہ سکتے اب میری بہت ساری فرینڈز ہیں جو دوسری یعنی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پی ایم ایل این کو کرتے ہیں کوئی کسی کو کرتا ہے کوئی کسی کا پیپلز پارٹی کو بہت لوگ کرتے ہیں بہت ساری جماعتیں ہیں اور یہ جماعتیں ہونا ہی میرا خیال ہے کسی ملک کا ایک حسن ہے جب اگر آپ کی کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہوگی تو وہ تو بادشاہت ہوگی وہ تو پھر آپ جمہوریت کی طرف کو نہیں جاتے تو افسوس مجھے جس چیز کا بہت زیادہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا میڈیا دیکھ لیں وہ بھی مجھے ہی یوں لگتا ہے کہ تھوڑا بدتہذیبی کی طرف کو چلا گیا ہمارا سوشل میڈیا ہے اس میں سے تہذیب ختم ہو گئی جو ہمارا ہم لوگ بہت زیادہ تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کرنا تو دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو ہم گریجولی اہمیت دیتے ہیں کون سا معاملہ ہمارا زیادہ اہم ہے کون سا ہمارا معاملہ کم اہم ہے اگر آپ کے ماں باپ کا ریلیشن ہے تو وہاں تمیز اور وہ چیز چاہے وہ کچھ بھی آپ کو کہیں وہاں پہ آپ کا کوئی لیڈر وہاں پہ کوئی بیچ میں انوالو نہیں ہونا چاہیے سیم اسی طرح میری دوستی کا بھی میرا ایک اصول ہے میرا اصول یہ ہے کہ ہم میں جو مرضی اپنا پولیٹیکل ویو رکھوں مجھے نہ ریٹن اور نہ مجھے کسی بھی طریقے سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو میرے دوستوں کی آپ کسی چیز کی بھی دلازاری کریں آپ اپنا ضرور رکھیں اس میں پولیٹیکل ویو رکھیں میری بہت پیاری فرینڈز ہیں اتنی پیاری فرینڈز ہیں کہ جب میں ان کے ساتھ ملتی ہوں تو ہم ساری یہ پولیٹیکل چیزیں بھول جاتے ہیں ہماری ایک محبت ہماری ایک دوستی ہمارا ایک احترام کا رشتہ ہمارا سب سے پہلے ہے اور وہ ہمارا بیس سالوں سے پچیس سالوں سے چل رہا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ بیس اور پچیس سالوں کی جو ایک قیمتی دوستی ہے اب ہمارے پاس اس ایج میں سب سے ضروری چیز دوستی ہے سب سے قیمتی خزانہ قیمتی خزانہ آپ لٹا دیں ان چیزوں کے لیے جو آپ کے لیے غیر اہم ہیں بلکل غیر ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ ایک ہی ملک ہے ایک ملک ہے بلکل ایسے یہ اس میں میں یہ بھی بات کہتی ہوں کہ دیکھیں کچھ لیڈر میں کسی میں کوئی چیزیں خوبیاں ہوں گی کسی میں کوئی چیزیں خوبیاں ہوں گی ہمارا ایک تسلسل چلتا رہے جو کسی نے اچھا کام کیا ہے ہم میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ ہم اگر وہ کوئی دوسری پارٹی سے بھی تعلق رکھتے تو آپ اس کو ایکسپٹ کریں تعریف کریں کہ اس کا یہ فلان کام اچھا تھا اس کا یہ کام اچھا ہے تو ایک ہیلدی جو جس کو کہتے ہیں نا ڈسکشن اب ہم اس ہیلدی ڈسکشن سے نکل گئے ہیں اب ہم لوگ لڑنے پہ آ گئے ہیں مرنے 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 تو اب صرف ایک کوئیسٹن میرا یہاں پہ ہے کہ کیا رشتے زیادہ اہم ہیں کہ یہ چیزیں ہیں ہماری دوستی اہم ہیں میں تو کسی صورت اپنی دوستیاں نہیں کر سکتی بلکل کلیر ہے میری دوستی کلیر ہے میں ان چیزوں کے پیچھے اپنی دوستی نہیں خراب بلکل اور میری تو سب سے زیادہ سادیا کے ساتھ میں نے کوئی ڈیر سال اتنی بڑی بیماری کاٹی ہے اور وہ کوویٹ کا زمانہ تھا جس میں کوئی ہسپٹل کا روخ بھی نہ کرے کبھی بھی انلیس اس کو خود کوئی بہت بڑی مجبوری نہ ہو تو یہ سادیا واحد تھی جو میرے ساتھ کیموس پہ بھی جاتی تھی ٹریٹمنٹ پہ جب بھی میں کبھی وزرڈ پہ جا رہی ہوں کئی دفعہ میں کیلی جلی جاتی ہوں تو اکثر ان سے پڑتی تھی کہ مجھے کیوں نہیں بتایا مجھے کیوں نہیں ساتھ لے کے گئی جب یہ آتی تھی کوئی نہ کوئی انہوں نے جو سیز لا رہی ہیں سوپس بنا کے لا رہی ہیں گھر پہ پہنچایا ہوتا تھا کبھی میں بہت شدید بیمار ہوتی تھی تو میں بالکل جیسے کہ نیم بےوشی کے عالم میں ہوتی تھی اور جو میں ذرا سی آنکھ کھولتی تو ادھر سادیا کو پاتی تھی سادیا بیٹھی ہوئی ہیں میرے لئے کوئی دعا پڑھ رہی ہیں کوئی کچھ کر رہی ہیں تو یہ چیزیں کہ آپ کوئی بھول سکتا ہے کبھی کوئی نہیں بھول سکتا یہ وہ دوستی ہے جس کے آگے کوئی پولٹیکس کوئی چیز اہلیت نہیں رکھتی نکتے میٹرز ہمارا یہ رشتہ اور ہمارا دوسرے کے ساتھ پیار محبت یہ چیز سب سے اہم چیز ہے اور یہ آپ لوگ اپنے دل میں بھی ٹٹولیں اپنے جان ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں کہ کیا ہماری دوستیاں زیادہ قیمتی ہیں رشتے زیادہ قیمتی ہیں رشتے بہت قیمتی ہیں تو یہ ہم نے اپنے قائم و دائم رکھنا ہے اپنے ملک کو ہم نے مضبوط کرنا ہے اور وہ ہم جس پارٹی میں بھی ہیں اس پارٹی میں رہتے ہوئے بھی ہم وہ رشتے اپنے ملک کے ساتھ بھی جو رشتہ ہے اس کو بھی ہم نے قائم رکھنا ہے اور اس کو بھی ہم نے مضبوط کرنا ہے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے دن رات کام کرنا ہے جو بھی آپ کا محکم ہے جس طرح کبھی آپ کا پروفہ ہے جب یہ کیک بناتی ہیں میں ویڈیوز بنا رہی ہوں جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں ہم اپنے ملک کی ایک بہتر بہتر ایمیج کے لیے کر رہے ہیں اور ہم اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں تو اتنی لبی میں نے بان دی تو اچھا بھئی اب بتائیں کہ آپ کا کوئی ایڈوائیس ہے کوئی کوئی anything you want to share کیمرہ is yours اور کوئی آپ کا پیغام ہے اپنے ہمارے ویورز کے لیے پیغام تو مجھے سمجھ نہیں آرہا لیکن ایک تو پیغام میں دوں گی اپنی ہم عمر خواتین کے لیے اپنی ہم عمر خواتین کے لیے یہ کہ آپ اس سیج میں جا کے آپ کسی کے اوپر یہ نہ سوچیں کہ کوئی آپ کو خوشیاں لا کے دے گا کوئی نہیں لا کے دے گا آپ نے اپنے لیے خوشیاں خود دھونڈنی ہے آپ نے کوئی اپنی ایکٹیویٹی پوزیٹیو جو آپ پورا بچپن سے کبھی مصروفیت کے دنوں میں سوچتی تھیں کہ مجھے ٹائم ملے تو میں یہ کروں چاہے وہ کروشیاں ہو چاہے وہ سلائی ہو کڑھائی ہو کیک بنانا ہو کھانے بنانے ہو سیر کرنی ہو کچھ بھی کرنا ہو تو وہ اب ٹائم ہے آپ کے پاس اب ٹائم ہے آپ اس کو انجوائے کریں آپ اس کو یعنی آپ کر ڈالیں سوچیں نہیں بس کر ڈالیں یہ کہیں اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی ہارڈ ورک بھی کرنا پڑے گا کچھ مخالفت بھی برداشت کرنی پڑے گی کوئی بات نہیں وہ بھی چلے گا تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جتنے سال باقی رہ گئے ہیں ان کو کوشش کریں کہ خوش خوش گزار لیں اپنے لیے خوش گزاریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی رکاوٹ بنتے ہیں تو وہ پھر آپ رکاوٹ آپ نے اس کو کیسے پولائٹلی دور کرنا ہے یا اس سے بچ کے نکلنا ہے وہ آپ خود کریں اور اپنے لیے زندہ رہیں آپ خوش رہیں تو دوسری نصیت مجھے شیرین کہہ رہی تھی کہ ینگ لوگوں کے لیے تو ینگ لوگوں کے لیے ایک سب سے بڑی جو میں کہتی ہوں وہ یہ ہے کہ بس محنت کریں کسی بھی شعبے میں محنت کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اب میں اگر یہ کہتی ہوں کہ میرے پاس بہت زیادہ شاید سند یا ایڈوکیشن نہیں ہے تو مجھے یہ لگا کہ میں اگر وہ چیز نہیں ہے تو میں پریکٹیکلی کیک کا کر سکتی ہوں کسی کسی دن ایسے ہوتا ہے کہ مجھے پوری پوری رات کھڑے ہو کے بھی کام کرنا پڑتا ہے یہ آسان نہیں ہے یہاں تک آنا یہاں تک اپنا ایک مقام بنانا محنت کریں گے کسی بھی شعبے میں تو انشاءاللہ ایک دن آپ کامیاب ہوں گے اپنا نام تو بتائیے گا بیک بیری جو ہے میرا کےک کا پیج ہے انسٹرگرام پہ بیک بیری ڈاٹ پی کے اور وہ فیس بک پہ بھی ہے اور میں زیرو سے لے کے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ایون اب ینگ بچوں نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے کہ کیسے اپلوڈ کرتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا ابھی تک سیکھ رہی ہوں ابھی تک بہت کچھ سیکھنا ہے انشاءاللہ تو جس کسی کی کوئی چیز دیکھتی ہوں کہ کسی نے ویڈیو کیسے اپلوڈ کی ہے تو میں چھوٹے بچوں سے پوچھتی ہوں اپنے بچوں سے پوچھتی ہوں کہ بیٹے مجھے یہ سکھاؤ یہ بتاؤ تو وہ بتاتی ہیں تو سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا کسی بھی چیز میں تو چل رہا ہے ابھی انشاءاللہ آپ بھی اور کچھ نہ کچھ پوزیٹیو ضرور کریں اپنے ملک کے لیے اپنے لیے آپ خود پوزیٹیو ہوں گی تو آپ باقیوں کے لیے بھی پوزیٹیو ہوں گے زبردست thank you so much سادیہ آپ نے ٹائم نکالا بہت شکریہ اور ہم تو ویسے ملتے رہتے لیکن بڑا ضروری تھا کہ ہم ریکارڈ کریں اپنے دوستی اور اپنے ویوز جو ہیں آپ کے ویوز اتنے زبردست ہیں thank you so much آپ نے بھی ہماری ویڈیو دیکھی کومنٹس ضرور کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے خیالات ہمارے ساتھ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ thank you اللہ حافظ شکریہ